اسلام علیکم فرینڈز مائی گارڈنڈ چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آئی ہوپ کہ آپ سب خیرہ فیت سے ہوں گے تو فرینڈز آج جو ہم جس پودک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور اس کے جو فلاورز ہیں وہ بہت ہی اچھی سمیل کرتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے تو آئیے اس کے بارے میں پوری انفرمیشن جانتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو انگلیش میں ہم اورنج جیسمن کہیں گے اردو میں اس کو مروہ اور انڈیا میں اس کو عام طور پر ہندی میں اس کو کامنی کے نام سے بگارا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو بارٹنیکل نیم ہے وہ مریہ پیننگ کو لٹا ہے اس کے جو ویرائیٹیز ہیں وہ بھی کافی ساری مل جاتی ہیں تو آج میں آپ کو اس کی جو کیر ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی گروتھ کی سیزن میں ہوتی ہے اور کس میں نہیں ہوتی اس کی پروننگ کے بارے میں اس کی وارٹنگ کے بارے میں اور اس کا لائف سائیکل جو ہے اس کے بارے میں اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو سوائل میں لگائیں یا پوٹ میں اس کی پوٹنگ مکس کیسی ہونی چاہیے تو اس ویڈیو کو دیکھئے اور ساری انفرمیشن اس کے بارے میں جانی ہے تو فرنڈ سب سے پہلے اس کے ہم لائف سائیکل کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کی جو گروتھ ہے وہ ونٹر سیزن میں سٹاپ ہو جاتی ہے لیکن یہ ایور گرین پلانٹ ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہی سر سبز رہتا ہے اور اس سے بہت اچھے جو فلاورز ہیں وہ بھی اس سے پرڈیوس ہوتے رہتے ہیں لیکن ونٹر میں اس کی جو گروتھ ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ اس کی اگر آپ اس کو پوٹ میں لگائیں گے تو پوٹ میں لگانے کے لیے آپ اس کو چودہ سے یا چودہ سے پندرہ انچ کے گملے میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں لیکن بیسٹ رہے گا کہ اگر آپ اس کو سوائل میں لگائیں تو اس کی جو گروتھ ہے وہ بھی اچھی ہوگی فاسٹ گروتھ ہوگی اور اس کے علاوہ یہ چھے سے دس فیٹ تک بھی اس کی ہائٹ ہو سکتی ہے اگر آپ پوٹ میں لگائیں گے تو اس کے لیے جو پوٹنگ مکس ہے وہ آپ کو بنانی پڑے گی تو اس کے لیے آپ بھالو مٹی جو ہے وہ استعمال کریں گے بھالو مٹی جو ہے وہ ریت اور نارمل سوائل جو ہے اس کا مکسچر ہوتا ہے تو اس کے علاوہ آپ اس کا جو انوارمنٹ ہے اس کو آپ سن لائٹ جو ہے اس کو بہت پسند ہے آپ اس کو تقریباً چار سے چھے گھنٹے کی سن لائٹ لازمی دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ فرٹی لائزر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو فرٹی لائزر جو ہے وہ ایک بیلنس فام میں فرٹی لائزر ہوتا ہے تو وہ بھی ہم پلاورز والے پر جو پلانٹس ہیں ان کو ہم دے سکتے ہیں تو آپ اس کو وہ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کا پوٹ جو ہے وہ چودہ انچہ ہے تو اس میں آپ فرٹی لائزر کے چودہ دانے جو ہیں وہ دیں گے گھڑائی کریں گے الکی سی اور اس کے جو تنہ ہے اس کو چھوڑ کر اس کو بچا کر آپ سائیڈوں پہ این پی کے جو دانے ہوں گے وہ آپ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو سوائل میں اگر آپ لگائیں گے تو آپ اس میں دس سے پندرہ دانے بھی دے سکتے ہیں یا ایک چمچ کے قریب بھی آپ فرٹیلائزر دے سکتے ہیں اس سے اس کے اوپر کوئی بھی جو نیگٹیو ایفیکٹ ہے وہ نہیں پڑے گا اس کے علاوہ آپ جو فرٹیلائزر ہے وہ زیادہ ہوت سیزن میں آپ نہیں یوز کریں گے اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کا پودا جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا اور ساتھ ہی اس کا جو روٹس ہیں وہ بھی اس کی برن ہو جائیں گی اور یہ پودا ہے پلانٹ جو ہے آپ کا وہ خراب ہو جائے گا اس کے علاوہ اس کی جو پروننگ ہے وہ آپ ونٹر میں کریں گے چونکہ ونٹر سیزن جو ہے اس میں اس کی گروتھ جو ہے وہ کافی سلو ہو جاتی ہے تو آپ جو اس کی پروننگ ہے وہ ونٹر سیزن میں کر سکتے ہیں ویسے تو سال میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہمیں اس سے فلاور چاہیے ہیں تو اس لئے ہم جو سپرنگ ہے یا اس کے علاوہ دسمبر وغیرہ میں اس کی ہم پروننگ نہیں کریں گے اس کے علاوہ ہم اس کی جو ونٹر میں یعنی جب اس کی گروتھ آپ کو لگے کہ بہت زیادہ سلو ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کو پرون کر سکتے ہیں تو فرنڈز اس کی آپ جو پروننگ کریں گے وہ ہارڈ پروننگ نہیں کریں گے اگر کسی بھی پودے کی ہارڈ پروننگ کی جائے تو عام طور پر وہ پودہ سروائیو نہیں کر پاتا تو وہ پودہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو اس کی وارٹنگ کے بارے میں بتاتا ہوں اس کی وارٹنگ جو ہے وہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر اس کی سوائل جو ہے وہ ڈرائی ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو پانی ڈال دینا ہے ویسے آپ اگر اس کو ریگلر بیسس پہ بھی پانی ڈالتے رہیں تو اس کی جو فلاور پروڈیوز کرنے کا سائیکل ہے وہ بہت زبردست ہوگا اور اس سے بہت زیادہ فلاور پروڈیوز ہوں گے اس کے علاوہ ونٹر میں اگر آپ اس کو پانی دیں گے زیادہ تو اس کی جو جڑے ہیں وہ سپوائل ہو جائیں گے اور پودہ خراب ہو جائے گا اس کے لئے ویل ڈرینڈ جو سوائل ہے وہ آپ یوز کریں گے اور ساتھ ہی جب اس کی جو سوائل ہے وہ آپ کو اوپر سے ڈرائی نظر آئے گی تو ونٹر میں آپ تب پانی دیں گے اور جو سمر میں ہے سمر میں آپ اس کو ریگولر بیسس پہ پانی ڈال سکتے ہیں تو یہ تھے میرے ویڈیو کامنی مروہ اور اورنج جیسمن کے بارے میں یا مرہیہ پیننگ کولاٹا کے بارے میں تو آئی ہوپ فرینڈز کہ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو ساری انفرمیشن اس ویڈیو میں دے دی ہے اگر آپ کے پاس فردر کوئی قویسٹنز ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹس کر سکتے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور نئی انفرمیشن کے لیے ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ